ہمیں جیلوں میں ڈالا گیا ملک سے باہر بھیجا گیا ایکزائل میں بھیجا گیا اور ہمارے کاروبار کو بلکل سٹرینگولیٹ کر دیا گیا روک دیا گیا تالے لگا دیے گئے فیکٹریوں کو اور گھر لے لیے گئے اس کے باوجود الحمدللہ ایک پائی بھی کسی بینک سے ہمارا کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے لیکن کیا میاں صاحب نے بینکوں کی پائی پائی واپس کی جواب ہے ہاں لیکن نہیں اور یہی ڈوال آنسر وجہ ہے پاکستانی بینکوں کا پرائیوٹ سیکٹر کو کم لونز دینے کی مزید جانے کے لیے دیکھئے بابر نظامی اور مریم علی کی یہ ریپورٹ پاکستانی بینک پر الزام لگتا ہے کہ وہ پرائیوٹ سیکٹر کو زیادہ لینڈنگ کرنے کی بجائے گورنمنٹ بانڈ میں زیادہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس طرح کی بینکنگ یعنی گورنمنٹ بانڈ میں انویسٹ کرنے والی بینکنگ بڑی سوکھی ہوتی ہے آپ کو اس کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو پتا ہے کہ ٹرم کے انڈ پر اصل رقم بما پہلے سے گریڈ اپون انٹریسٹ ریٹ ملے گا ہی ملے گا ہاں یہ انٹریسٹ ریٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا لیکن ڈپوزٹس کو جو ریٹرن دیا جاتا ہے اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور یہی ایکوزیشن ہے پرائیوٹ سیکٹر کا بانکنگ سسٹم کے خلاف کہ بانکنگ سسٹم اتنا لیزی ہو چکا ہے کہ وہ پرائیوٹ سیکٹر کو پیسے نہیں دیں گے جو کہ حکومت سے کہیں زیادہ انٹریسٹ ریٹ دے سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی رسک موڈلنگ کرنی پڑے گی، رسک اسیسمنٹ کرنی پڑے گی اور یہ سب محنت پاکستانی بانکس نہیں کرنا چاہتے اب ذرا تحمل کے ساتھ اس سارے معاملے کو بانکنگ کی نظر سے دیکھتے ہیں پاکستانی بانکنگ سیکٹر میں انفیکشن ریشو یعنی کہ توٹل لونز میں نون پرفارمنگ لونز کا تناسب بہت زیادہ ہائی ہے دوزار بیس کے پہلے حصے میں یہ تناسب نو اشاریہ سات فیصد تھا جو کہ بہت زیادہ ہائی ہے ایون ایمرجنگ مارکٹس کے سٹینڈرڈ سے اور یہ تو کچھ بھی نہیں اس سے پہلے ستمبر دوزار گیارہ میں یہ سولہ اشاریہ سات فیصد تک چلا گیا تھا اور اگر اس کا تقابلی جائزہ امریکہ سے لیں تو دوزار نو میں یعنی دوزار آٹھ کے فانانشل کرائسس کے بعد جو کہ امریکی معیشت کا صدی کا سب سے بڑا کراش تھا یہ تناسب صرف پانچ فیصد تھا اس ہائی انفیکشن ریٹ کی کڑی پاکستان کے بانکنگ لوز سے جا ملتی ہے ویورز ایسے بینکنگ قوانین کو ڈیزائن کرتے وقت جن کا مقصد نون پرفارمنگ لونز کی شرعہ کو کم رکھنا ہوتا ہے اس میں ایک ہی قلیدی پہلو کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کسی بھی کرزے کی عدہ مگدائیگی کے بعد کیا ہوگا کسی بھی لون اگریمنٹ میں فریقین دو ہی ہوتے ہیں ایک کرزہ لینے والا اور ایک کرزہ دینے والا اور دونوں کی اپنی ترجیحات اور اپنے حقوق ہوتے ہیں اگر کسی قانون کا جھکاؤ زیادہ کرزہ دینے والی کی طرف ہوگا تو عدم ادائیگی ہی نہیں بلکہ ادائیگی میں تاخیر کی بھی شرائط اتنی سخت ہوں گی کہ کوئی کرزہ لے گا ہی نہیں اور اگر اس قانون کا جھکاؤ کرز لینے والی کی طرف ہو جائے تو بہت سے لوگ بدنیتی میں کرزہ واپس نہ کرنے کی نیت سے کرزہ لے لیں گے اور اس صورت میں کرزہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا پاکستان کے بینکنگ سیکٹر میں نون پرفارمنگ لونز کا تناسب دیکھ کر آپ بخوبی اندازہ لگا چکے ہوں گے کہ ہمارے قانون کا جھکاؤ کس طرف ہے پاکستانی قانون کے تحت اگر کوئی بینک ڈیفالٹر کے خلاف عدالت میں چلا بھی جائے اور وہ مقدمہ جیت جائے تو ڈیفالٹر کو اصل رقم بما پہلے سے اگریڈ اپون انٹریسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صرف اصل رقم بما بینک کی کوسٹ آف فنڈز دینا پڑے گی کوسٹ آف فنڈز کیا ہے یہ ہے وہ انٹریسٹ ریٹ جس پہ بینک نے اپنے ڈیپالٹر سے پیسے اٹھائے ہیں فرض کیجئے کہ اگر کوئی بینک اپنے ڈیپالٹر کو سات فیصد انٹریسٹ ادا کرتا ہے تو یہ اس بینک کی کوسٹ ہے مگر ٹھہریے بینک ہر ڈیپالٹ پر انٹریسٹ تو نہیں دیتا بینک تو صرف سیوینگ اکاؤنٹ اور ٹرم ڈیپالٹر پر ریٹرن دیتا ہے اور بہت سے پیسے تو کرنٹ اکاؤنٹ میں پڑے ہوتے ہیں اور اگر بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ اور سیوینگ اکاؤنٹ کا ریشو ففٹی پرسنٹ ہو تو یہ کوسٹ آف فنڈز محض 3.5 پرسنٹ بنتی ہے جو کہ منافع تو کیا؟ ایکچول انفلیشن ریٹ سے بھی کم ہے اور رہی بینک کی دیگر کاؤسٹ جیسے مینٹیننس، تنخواہیں، بجلی کے بل وغیرہ یہ کاؤسٹ بینک کو خود ہی بھرنی بڑے گی مسئلہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے جب ہم مد نظر رکھیں پاکستانی عدالتوں میں تاخیر کے سلسلے کو بوجو اس کے کہ اس طرح کے کیسز کے لیے سپیشل بینکنگ کورٹس ہیں کیسز سالوں تک کیا؟ دہائیوں تک گھسیٹے جاتے ہیں بہت سے بینکنگ وکلا فیصلے میں تاخیر ہی کی یقین دہانی کراتے ہیں جیت کی نہیں اور فیصلے میں تاخیر ہی تو چاہیے سوچئے 3.5 فیصد پر 10 سال کے لیے لون لینا ایک زبردست بزنس آئیڈیا ہے کوئی صرف پراپرٹی ہی میں انویسٹ کر سکتا ہے اور عدالت کے آخری فیصلے پر وہ پراپرٹی بیچ کر بینکوں کی پائی پائی واپس کر سکتا ہے اور پھر بھی بہت زیادہ منافع کما سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے اس کے بہت سے حل ہو سکتے ہیں لیکن پچھلے کچھ عرصے سے پاکستانی بینکوں کی نظر میں اس کا ایک مقبول حل ہے وہ ہے سری لنکا کا پراتے ایگزیکیوشن لاؤ اس لاؤ کے تحت سری لنکا کے بینک گروی رکھوائی ہوئی پراپرٹیز کو فور کلوز کر سکتے ہیں بغیر عدالتی مداخلت کے اور وہ ان پراپرٹیز کو بیچ کر اپنی رقم واپس لے سکتے ہیں نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم اور دیگر منصوبوں کے لیے فور کلوزنگ لاؤس کو زیادہ مضبوط کرنے کے لیے تجاویز تو پہلے ہی موجود ہیں اور ان پر عمل شاید باقی بینکنگ سیکٹر کے مسائل کو بھی حل کر دیں اور تب جا کر شاید پائی پائی واپس کرنے کا مطلب پائی پائی واپس کرنا ہی ہو موسیقی